بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فاملی کیسے ہیں جناب آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگ جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں جی جناب تو عید کو ہو چکا ہے ایک ہفتہ اور بس اب ہم آنے لگے ہیں دوبارہ اپنی روٹین کی طرف تو آج کا میرا وی لاغ بھی اسی ٹاپک پہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی روٹین پہ دوبارہ سے آ جائیں گے تو سب سے پہلا فیکٹرز ہو یہ ہے کہ بچوں کے سکولز کھر رہے ہیں جو ایک ہفتے سے تقریباً بند تھے اور بس اب ان کے آخری آخری یہ مستیاں اور کھیل کود ہیں اور اس کے بعد یہ پھر سے بزی ہو جائیں گے اور باؤنڈ ہو جائیں گے اپنی سٹڈیز میں میرے بچوں کے کزنز آئے ہوئے تھے عید کے دنوں میں ان کے ساتھ ہی رہ رہے تھے اور ان کے بابا تھے آؤٹ اوف سٹیشن آؤٹ اوف سٹی اور وہ آج ہی آ رہے ہیں تو بچے یہاں پہ تھوڑا سا فان کر کے اور اس کے بعد میرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی لے جاتے ہیں محمد اور احمد کو مصطفیٰ تو خیر کافی چھوٹے ہیں اور وہ اگر شوک سے چلے بھی جاتے ہیں چکر کے شوک میں لیکن تھوڑی دیر میں اس کو اپنی امہ بابا یاد آنے لگتے ہیں تو وہاں ان کو بھی نہیں رہنے دے گا تو میں نے کہا نہیں اس کو تو چھوڑ جاؤ اور آپ لوگ جو ہے وہ چلے جائیں جی ہمارے گھر میں ابھی بھی ماحول چل رہا ہے روزوں کا کون سے روزے جناب عید کے بعد ہم نے سٹارٹ کر لیے تھے شوال کے روزے الحمدللہ بچوں نے اپنے تیس روزے ربضان کے مکمل کیے ماشاءاللہ دوہزار انس سے احمد اور محمد جو ہیں جب سے کوویڈ سٹارٹ ہوا ہے انفیکٹ 2020 تھا تو تب سے انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں روزے رکھنا الحمدللہ تو سکول بھی نہیں جاتے تھے تو راتوں کو جاک کے اور دن میں سو کے انہوں نے بہت چھوٹی ایج سے روزے پورے رکھنا شروع کر دی ہیں الحمدللہ اور ابھی تک ان کی یہی عادت ہے قیر عید کے بعد تو میں نے ان سے روزے نہیں رکھوائے بلکہ احمد کو تو بالکل کھانے کا شوک نہیں تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں شوال کے بھی روزے رکھتا ہوں تو میں جب ان کو فضیلت وغیرہ بتاؤں تو ان میں عوض بھی زیادہ شوک پیدا ہوتا ہے لیکن بہرحال رمضان کے روزے بھی رکھ لینا بہت ماشاءاللہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور ان کے اندر نمازوں کی اور اچھے عداد کی بھی ان کے اندر تربیت ہو اور ان کے عمل میں یہ چیز آئے صرف روزہ رکھنا تو کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے اندر تو میں نے شوال کے نہیں رکھوانے تھے کیونکہ یہ تو ہیں بھی نفلی روزے اور میں نے اور ہزبن نے پھر یہ روزے رکھے اور بس افتار کے ٹائم پہ ہم کچھ نہ کچھ بنا لیتے تھے اور پچھلے دنوں میں یہی رہا کہ روٹین میری وہی رمضان والی تھی کہ رات میں میں کافی دے تک جاگ رہی ہوتی تھی اور پھر دن میں میری نیند بڑی دسٹرپ رہتی تھی بچے تو جاگ جاتے تھے کیونکہ ان کے روزے نہیں تھے اور رید کی چھوٹیاں بھی چل رہی تھے اور کئی نگا ہی آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن یہ پوری نہ ہونے کے وجہ سے کافی میں دسٹرپس ہی رہتی رہی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ انشاءاللہ بچوں کا سکول کھل رہا ہے تو ساری روٹین وغیرہ سیٹ ہو جائے گی جی بچے چلے گئے ہیں اپنے کزنز کے ساتھ ان کے گھر کوئی پارٹی شارٹی کریں گے تو ہم نے کہا چلو ہم گھر پر پارٹی کرتے ہیں یہاں میں بنا رہی ہوں وائٹ کریم چیزی پاسٹا اور یہ بناتے بناتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو بھی چیزیں میں نے افتار میں بنانی ہیں اب میں محمد میں مصطفہ اور ان کے بابا ہی گھر پر رہے گے تھے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی پپو کی طرف جا کے افتار کی جائے اور اپنی افتار کے جو بھی آئیٹمز وہ بھی لے جائے جائیں کیونکہ عید کے پہلے دن جب ہم ان کے گھر گئے تو وہ دونوں اکیلی تھی اور کافی زیادہ جو ہیں انہیں کمپنی ریکوائیڈ تھی تو ہمیں کافی کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم سے گپ شپ لگائیں دیر تک بیٹھیں تو چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے لیکن آج ملے یہ تھا کہ چلے بڑے بچے تو نہیں ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم رسپینڈ ہو جائے گا اور ان کی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی مل جاتی ہیں آپ کی زندگی کے رنگ بدل جاتے ہیں اگر آپ یہ تھوڑی سی افرد تھوڑی سی قربانی دے دیں اپنے پیاروں کے لیے اپنے بڑوں کے لیے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی زندگی کے رنگ بدلتے ہیں اسپیشلی پیرنٹس کے لیے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو میرے پاس میری اپنی اگزمپل کے علاوہ بہت سارے اگزمپل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ہر ہر معاملے میں آخرت میں بھی انشاءاللہ بہت زیادہ کامیاب اور کامران کیا ہے بہت وہ پور سکون رہتے ہیں جو دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے خیر یہاں پہ ساتھ میں تیاری کر رہی ہوں افتار کی اور میرے ہزمپل گئے ہوئے ہیں نماز کے لیے بس وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ اگر آپ ویلنگ ہے جانے کے لیے تو آپ کی پپو کی طرف چلتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے تھوڑا سونے سر بھی کر دیں گے اور کچھ چیزیں بنا کے لے جاتے ہیں تو کافی خوش ہو جائیں گے تو بس یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں یہ کھانے کو تو ہم بھی کھا لیں گے لیکن جب ہم ان کے لیے لے کے جائیں گے تو جو خوشی اور جو دعائیں وہ دیں گے اس کا بدل گھر پہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تھوڑی سی ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندے بھی خوش ہو جاتے ہیں یہ چیز میں نے سیکھی اپنے بابا سے جب میں بہت چھوٹی تھی تو وہ میری ایک آنٹی جن کے ہزمن جو تھے وہ کافی بیمار تھے تو ان کے لیے گھر کے سودے وغیرہ لی آتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ بابا آپ ان کی فیملی کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ خود سے کریں نا مطلب میں ایس بچی اور بس جو بھی ایک ایس ہیومن بھی کہہ سکتے ہیں تو میرے اندر ایک اس طرح کی فیلنگ آتی تھی کہ بھئی بابا تو میرے ہیں اور کام ان کے کر رہے ہیں تو وہ مجھے بہت اچھی بات سکھاتے تھے حالانکہ میری ایج کافی چھوٹی تھی لیکن میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی اور الحمدللہ کسی حد تک عمل میں بھی آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جینا تو اصل وہ ہوتا ہے جو انسان دوسروں کے لیے جیے اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن خاص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے تو مجھے بہت اچھی لگی تھی ان کی بات اور آج تک میرے ذہن میں یہ بیٹھ گئی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں تو بہرحال بس یہاں پہ میں اپنی تیاری کر رہی ہوں اور نماز پر آکے اپنے کاموں پر لگ گئے ہیں ان سے میں نے کہا انہوں نے کہا جی چلتے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ چابی جو ہے وہ مصطفی صاحب نے کہی پر گمائی ہوئی ہے اور میں بس ساتھ مصطفی صاحب پوچھ رہی ہوں کہ مصطفی صاحب جی آپ مجھے چابی کا بتا دیں بائیک کی تاکہ ہم لوگ چلے جائیں اور اگر نہ میری تو پھر ہمارا جانا زرہ مشکل ہوگا تو میں نے کہا کہ ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں پھر اگرم سے مغرب بھی ہو جاتی ہے تو اب جتنا جلدی ہو سکے میں اپنا کام پورا کروں اور بس ساتھ میں مصطفی کے میں چابی دھونوں گی حضبن تو میرے وزی ہیں اپنے کسی کام کو لے کے بیچے میں ہیں اور میں یہاں پہ کر رہی ہوں تھوڑی سی ککنگ شکنگ اور پھر بس ہم چلیں گے ان کے گھر میں اور ان کے ساتھ ہم کر لیں گے افتار وغیرہ اور تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی کوئی خدمت ہوتی ہے تو وہ بھی میں کر آتی ہوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے لئے اٹھنا چلنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے آج کل ان کے پاؤں میں کچھ سیپٹیک ہو گیا تھا تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی سرجری بھی کرنی پڑی ان میں سے ایک سیسٹر کی تو وہ جو ہے تقریباً ویٹ ویسٹ بھی ہیں تو کافی زیادہ مسئلہ ان کے گھر میں ہو گیا ہے بہت تو نہیں لیکن تھوڑا وہ جب بھی مجھ سے ہو سکتا ہے میں ضرور جاتی ہوں اور تھوڑی سی ان کی خدمت کر لیتی ہوں جیسے فرس دی آف اید میں تھوڑی دیر کیلئے جسے بتایا میں ملنے گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ پنکھیں ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ جسٹی ہیں تو اس لیے اب تک ہم نے چلانا شروع نہیں کی ہے تو بس جتنی جن میں وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے میں نے مزے سے اور ہزمن کو بھی تھوڑی سی ہیلپ لے کے ان کے پنکھا ساف کر دیا تو بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ دعائیں دی یہ دعائیں بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں یہ دعائیں جیسے میں نے کہا نا آپ کی زندگی کے رنگ بدل دیتے ہیں آپ کو جو خوشی ملتی ہیں وہ بہت زیادہ پیسے خرش کر کے بھی نہیں ملتی آپ اچھے ہوتیلز میں چلے جائیں اچھے کھانے کھا لیں اچھی شاپنگ کر لیں اچھے کپڑے پہن لیں لیکن جو انسانوں کو خوش کرنے سے خوشی ملتی ہیں وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی کیونکہ یہ ہمارے اللہ کو پسند ہے جو چیز اللہ کو پسند ہے ہم وہ جب کرتے ہیں تو پھر ہمیں اصل خوشی ملتی ہے ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے تو انسان اپنے سے ہٹ کے ذرا دوسری طرف سوچے تو تو بس یہاں پہ ساتھ تیاری پہ چل رہی ہے آپ لوگ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی آپ لوگ جب دیکھتے ہیں میری ویڈیوز اس پر بیوز آتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ انکاریجمنٹ ملتی ہے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کروں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز شیئر کروں اپنی یادیں شیئر کروں وہ ساری چیزیں جس سے آپ کو اور مجھے فائدہ حاصل ہو ان چیزوں کو میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کروں تو مجھے بہت 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 مزا آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ گپشف لگانے کا جب میں یہ کام کر رہی ہوتی ہوں تو تب بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے آپ سے کون کون سے ٹاپکس پر بات کرنی ہے تو یہ ساری باتیں میں آپ کے لئے کھٹی کر کے رکھ لیتی ہوں اور پھر جب آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہوں تو یہ جتنی باتیں مجھے یاد ہوتی ہیں تو اتنی میں آپ کے ساتھ کر لیتی ہوں جی بس بہت جلدی جلدی میں ہم گھر سے نکل آئے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے جلدی سے میں نے ساری چیزیں پیک کی اور بس ہزرن بار بار کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں کافی دیر ہو گئی ہے پھر کیا فائدہ ہمارے جانے کا تو اتنی دیر ہم کر دیں گے یہیں پہ تو میں نے کہا کہ بس جی چل رہے ہیں اور جلدی سے میں نے اپنے گاؤن اٹھایا اور شال پہنی اور جلدی سے میں نے ساری چیزیں پیک کی اور مصطفیٰ کو لیا اور ہم آ گئے ہیں رستے میں لیکن بہت زیادہ ہم لیٹ ہی نکلے ہیں تو بس یہاں پہ اولموسٹ رزانے ہونے والی جس کا ڈر تھا میں نے اپنے بیک میں خجورے رکھ لی ہیں اور بس وہ ہم رستے میں ہی کھا لیں گے اور وہاں پہ جلدی جلدی پہنچیں گے جی تو جناب بس ہم وہاں پہ پہنچیں اور ہم نے ان کے ساتھ کر لی افطار اور نماز پر لی پھر میں نے انہیں سرف کیا تھوڑی سی خدمہ جو اتنی مجھ سے ہو سکتی تھی جو جو میں کر سکتی تھی میں نے کی بہت 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 زیادہ دعائیں ملیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنا زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی کیوی محنت بلکل ایک ذرا لگتی ہے تو یہ جو ہوتی ہے فور ایور ہوتی ہیں آپ کے لیے دعائیں جو ہمیشہ آپ کے کام آتی ہیں اسے ضرور حاصل کیا کریں جہاں پہ بھی آپ کو چھوٹے سے چھوٹا موقع ملے اور کچھ نہیں تو ہم سلام بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت پیارا توفہ ہے جو قیامت میں جنتیوں کا پیغام ہوگا خیر جب گھر آگئی میں واپس ایک گھنٹے کے بعد تو میرے پاس تھوڑے سے بونلس چکن کی یخنی تھی مجھے ذکام بھی ہو رہا تھا تو یخنی میں نے سوچا تھا گرم کر کے پی لوں گی اور اس کے علاوہ جو بونلس پیسیز تھے اس کو میں نے شرٹ کر دیا اور مجھے یہی ہے کہ بچوں کے سکول کھل رہا ہے تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ لانچ کا ہونا چاہیے تو بس میں ان کے لیے بنا لوں گی یہاں پر سینڈوچ کے لیے کچھ مٹیریل یہ جو چکن ہے اس کو شرٹ کر کے اور مایو اور اس میں ڈال دوں گی میں بوائل انڈے دو انڈے بھی میں نے ساتھ میں بوائل کر لیے ہیں سوپر سکول جانے میں ان کے لیے بلکل ریڈی ہوں اور ٹائم نہ لگے کیونکہ آج کل روٹین دستراب ہے تو بلکل آخر اخر ٹائم پر آنکھ کھلتی ہیں ان کے لیے تو بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو ریڈی کر لیں یہ دیکھیں میری مہندی بھی آلموسٹ اتر گئی ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہفتہ ہونے لگا ہے ہزبن کو میرے بہت اچھی لگتی ہے مہندی وہ اکثر فرمائش کرتے ہیں شروع سے ہی لیکن بس موکہ برابند نہیں ہوتا ہے ایٹ پہ ہی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ میں لگوا لیتی ہوں بہران مجھے بھی پسند ہے لیکن بس ایسا کوئی موکہ اور ایسا کوئی بندہ آویلبل نہیں ہوتا کہ لگائی جا سکے بس انسان پھر پریکٹیکل آج میں آتا ہے تو یہ چیزیں پھر بیچے رہ جاتی ہیں بس جی میں نے جب اس کو بوائل کیا تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ٹپ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں چکن کی سمیل ختم ہو جائے تو اس میں موٹا گرہ مسالہ یا جیسے کہتے ہیں ثابت گرہ مسالہ تھوڑا سا وہ ڈال دیا کریں اور میں نے اس میں ڈال دی تھی تھوڑی سی ادرک اور لہسن پسا ہوا نہ ہو مطلب ثابت ہو تو زیادہ اچھی بات ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے اس کی اخنی بنا لی تھی اور مجھے جو زکام تھا اس میں بھی اس نے کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا اس کو ٹھیک کرنے میں ادرک ویسے ہی سینے کے لیے اور گلے کی خراش وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو اس کو آپ عام گہوے میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں شہر کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ کے سینے کو بہت جلدی آرام مل جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں کر رہی ہوں اسے شرڈ اور بچوں کو ہم کال کر رہے ہیں کہ بس واپس آ جائیں گھر تاکہ کل کے لیے جلدی سو جائیں اور پھر صبح فریش ہو کر اٹھ سکیں تو بس یہاں پہ میں خوشی خوشی سے آ کے دوبارہ بھی اتنی ایکٹیویٹڈ تھی کہ میں نے اپنے یہ کام بھی کر لیا اور اس کے علاوہ مجھے دھونے تھے کپڑے کیونکہ ایک ویک ہو گیا کپڑوں کو بھی ایت سے پہلے دھویا تھا اور اس کے بعد دیکھیں پورا ویک ہو گیا تو بس اب میں ساتھ ساتھ میں مشین بھی لگا لوں گی اور اپنے یہ کام بھی کمپلیٹ کر لوں گی روزے بھی الحمدللہ ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو بس ہم الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے شوال کے روزے رکھے گئے ہیں بہت ہی پیارا مہینہ یہ بھی ہے اور اس کے روزوں کے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ چھے روزے بھی رکھ لیا شوال کے ضروری نہیں ہے کہ شروع کے چھے دن عید کے پر دیکھے کے بعد رکھ لیا جائیں کہ کبھی بھی رنڈم لی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن میں فوراں رکھنے پر اس لیے زیادہ متفق ہوتی ہوں کہ پھر بعد میں انسان لیزی ہو جاتا ہے ابھی تو چلے اسٹامک کو بھی عادت ہوتی ہے اور ہم بھی اسی روٹین کے عادی ہوتے ہیں تو تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے تو بہرحال بس ہم نے رکھ لیا اور یہ جو ہو گئے ہمارے پورے سال کے روزوں کا ثواب انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں مل جائے گا اور جو جو رکھے گا ان سب کو بھی تو اللہ میرے ساتھ آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہمیشہ رکھ سکیں ہم فشلے سالوں میں تو گرمی سے اکثر مجھ سے چھوڑ بھی جاتے تھے لیکن ماشاءاللہ میرے ان لاؤز میں یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ وہ روزے اور نمازیں اور نوافل پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کے ماحول میں اسلام کافی زیادہ پرومننٹ ہے جو کہ ایک بہت ہی پوزٹیو بات ہے اور جو مجھے بھی مجبور کرتی ہے کہ میں اچھی طرف موٹیویٹ ہوں تو جو یہ جو ان کی فاملی ہے میرے ہزبن کی سسٹرز اور ان کی مدر اور فادر تو بہت زیادہ اسلام کو فالو کرتے ہیں جو میں اپنے آپ کو اس معاملے میں لکی پی فیل کرتی ہوں کہ الحمدللہ بہت اچھی فاملی میں میری شادی ہوئی ہے اور اس طرح سے میری دنیا اور آخرت دونوں بہت پرسکون ہو جائیں گی انشاءاللہ جی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ مایونیز تو ختم تھی تو اب کے کیا جائے تو میں نے گھر میں ہی مایونیز بنا لی اس کی ریسپی بھی میں جلدہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بس آدھا کب دودھ اور آدھا کب آئل کو میں نے ڈال دیا تھا بلینڈر میں اور تھوڑا سا وینیگر ایک چمچ اور آدھا چمچ نمک اور ایک چمچ چینی ڈال کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا اور ساتھ میں تھوڑا تھوڑا دو دو چمچ آئل ڈالتی گی اور اس کو چلاتی گی بس یہاں تک کہ وہ اچھا سا تھک ہو گیا اور پھر اس کے بعد میں نے شرٹ کیوئی چکن اور اس میں ڈال دیا میں نے بوائل انڈا چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر کے اور اس کو میں نے بریٹ پہ لگا دیا تو اتنا مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا کہ مجھے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس میں چیز ڈالا ہے بہت مزے کا یمی ٹیسٹ ہے تو بہرحال بس بہت اچھے سے ہمارے سینڈوچز بھی بن گئے تھے اور سینڈوچز کی میرے میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ یہ بھلا موبائل تھا مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور وہ ضد کرتا ہے تو میں اس کو ضد نہیں کرنے دیتی ہوں کہ اس سے وہ چرچڑا ہو جاتا ہے تو پھر میں نے کہہ کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ رکھ لو اور اتنی دیر میں میں نے بس اپنے کام کمپلیٹ کیے کہ اگر میں ویڈیو کے چکر میں رہ گئی تو پھر کام رہ جنگے اور پھر تکاور زیادہ ہو جائے گی تو پس یہاں پہ جلدی جلدی سے میں نے یہ سارے کام کی اور وہاں لگا لی میں نے مشین اور کپڑے دھولیے ساتھ ساتھ یہ سارے عید کی کپڑے ہیں اور یہ سارے استری ہو جائیں گے تارے یارسیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہیں میرے پاس تو جو استری بلے کپڑے ہوتے ہیں وہ رائے کرنے کے بعد میں اس کو سوپے بھی تھوڑی در کیلئے رکھ لیتی ہوں اور پھر کوشش کرتی ہوں اگر اسی دن استری کر سکوں تو بہر علاج تو پاسبل نہیں ہوگا بچوں کی یونفارمز تو ریڈی ہیں لیکن پھر بھی مجھے اچھا لگے گا کہ میرے کام یہ ولے نے بٹھ جائیں تو اس لیے میں نے ساتھ یہ کام کر دی ہے یہ پہ کافی زیادہ کپڑوں جمع ہو جاتے ہیں حالانکہ دن تھوڑے ہو جائے ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ تو یہ لگا رہتا ہے کہ دن میں دو سے تین سوٹس بھی وہ چینج کر لیتے ہیں تو بس وہ لگا لیتی ہوں تھوڑا سے سوچی ہوتی ہے لیکن بس ایک دفعہ لگ جاؤ تو پھر بہت ایسیلی کام ہو جاتا ہے میں شوک سے دھوتی ہوں آپ لوگوں میں سے کون کپڑے شوک سے دھوتا ہے آپ نے دیکھا کہ مشین کا پانی کافی گندہ تھا تو میں بہت زیادہ اس چیز پہ متفق ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے لیے لیں برائٹ سرف تو یہ بہت زیادہ اچھا بہترین سرف ہے میں نے سارے اچھے برانڈز بھی یوز کیے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ایک دفعہ برائٹ سرف یوز کر کے دیکھیں اس کی کوئی سپانسرشف نہیں ہے مجھے لیکن میں ہمیشہ سے یوز کرتی ہوں اور آپ لوگ میری فاملی میمبرز کی طرح ہیں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اچھے کپڑے دھونے آپ نے تو جڑوں سے میلے نکالنے کے لیے برائٹس جسٹ بیسٹ پاوڈر جی یہاں پہ بس بچے آپس میں ایک دوسر سے انجوائے کر رہے ہیں تھوڑا گیپ کے بعد جب بھی ملتے ہیں تو یہ ایک دوسر سے بڑی محبت انشاور کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ پہلے جیسے ہو جاتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ کھیل لیں گے میں اپنے گھر کو بھی اچھا سے نیت کر لوں گی تاکہ کل مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو میری حمد نہیں ہے کہ میں کپڑے بھی سری کر لیتی لیکن ابھی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے بچوں کے یونیفارمز ریڈی ہیں تو یہاں پہ بچے اپنا تھوڑا سا انجوائے ٹائم پورا کر لیں گے اور مصطفی احمد یہاں پہ خفا ہو کے چلے گئے ہیں کہ مجھے نہیں مل رہا ہے یہ وارٹر میلن یہاں پہ یہ دونوں ہی شروع ہیں اس کے ساتھ اور اب میں لے جاؤں گے اس کو اور کٹنگ کر کے ان کے بابا کے لیے بھی لے آؤں گے اور بچے بھی کھا لیں گے اور اس کے بعد تو ان کا ہو جائے گا سونے کا ٹائم اور مصطفی کو تو پتہ نہیں کہ کب سویں گے تو بس آپ رکھے گا اپنا خیال بس میری ویڈیو یہیں تک تھی ہمپلی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اللہ تعالی ہم سے ایسے سے کام کروائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں مجھ سے ایسی باتیں ایسے کام اور ایسی ایفورٹس کروائے جو آپ لوگوں کے لیے میں کچھ کر سکوں ہم کچھ اچھا سیکھ سکیں کچھ اچھا کر سکیں اپنا بہت سے خیال رکھے گا خوش رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ